اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید ہے خریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل اورینج جوز اگر آپ اس طریقے سے بنا کے سٹور کرو گے تو آپ بہت مہینہ ہوتا کہ یہ جوز استعمال کر سکتے ہو اورینج جوز سپیشلی ہم رمضان میں اگر استعمال کریں گے تو ہماری ویکنس ختم ہوگی اس سے تو بہت ہم تلو تازہ محسوس کریں گے تو اس کے لئے میں نے فائف کےجی اورینج لیے ہے اورینج ہم نے بہت زیادہ بڑے نہیں لینے ہیں کیونکہ بڑے والے اورینج ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں ہمیں تھوڑی سی کھٹاس چاہیے تو اس کے لئے میں نے درمینے سائز کے اورینج لیے فائف کےجی تو اس کا اب ہم جوسر گرائنڈر سے جوس نکالیں گے تو ویورز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے ان کو اچھے سے واش کیا ہے اب ان کے چلکے تار لیا ہیں اب ہم اورینج کو جگ میں ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ پانی کا ایڈ کریں گے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اسی طرح ہم باقی اورینج کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اب ہم جوس کو اچھے سے سٹین کر لیں گے اس کا اچھے سے جوس نکال لیں گے اب ہم جوس کے لیے چارچ بنائیں گے اس کے لیے میں نے ون کیجی چینلی لی ہے اور ہاف کیجی پانی ڈال لیں گے دوسری طرف جو ہم نے اورینج کا جوس نکال لیا تھا وہ ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے وہ پکائیں گے اس کو اب ہم ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو چارچ ہماری بن گئی ہے اس کو ہم نے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس نے جوس کے اندر بھی پکنا ہے اب ہم فلیم آف کر کے جوس کے اندر ڈالتے ہیں چارچ کو اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پر آدھا گھنٹا کوک کریں گے جوس ہمارا تیار ہونے والا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک کا جوس ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم یہ آنچ کو بند کریں گے اور روم ٹیمپریچر پر اس کو ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھتے ہیں ویورز ہمارا جوس بہت مزکا بنا ہے بہت زبدس کلر آیا ہے اس کو ہم اس کو ہم تین ماہ چار ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا بہت گاڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کو ہم بوتلوں میں ڈال کے فریج میں نیچے والی سائٹ پر رکھیں گے کیونکہ اوپر برف جم جائے گی تو یہ خراب ہو جائے گا تو ویورز آپ کو رمضان میں یہ پی کے بہت مزہ آئے گا تو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ